اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم بن ابی یاس شعبہ عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید انساری کہتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنی بیوی بچوں کی ذات پر کار سواب سمجھ کر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے اسماعیل مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم خرچ کر میں تیری ذات پر خرچ کروں گا یحییٰ بن قضاہ مالک سور بن زید ابو الغیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکین کے لئے محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے محمد بن قصیر سفیان سعد بن ابراہیم عامر بن سعد کہتے ہیں کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا کہ میرے پاس مال ہے کیا میں اپنے سارے مال میں وسیعت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا نصف مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے کہا سلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلس میں کر سکتے ہو اگرچہ یہ بھی زیادہ ہے اور فرمایا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں ایسی حالت میں چھوڑو کہ تنگ دست ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم ان کی ذات پر جو کچھ بھی خرچ کروگے وہ تمہارے لئے صدقہ ہے یہاں تک کہ وہ لقماہ جو تم اپنی بیوی کے موہ میں دیتے ہو اور شاید اللہ تمہاری عمر دراز کرے کہ تم سے ایک قوم کو خائدہ ہو اور دوسری کو نقصان عمرو بن حفظ حفظ عمش ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے والے کی مالداری قائم رہے اور اوپر والا نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اور اپنے رشتہ داروں سے ابتدا کرو اور کیا یہ اچھی بات ہے کہ عورت کہے یا تو مجھے کھانا دو یا مجھے تلاک دے دو غلام کہے کہ مجھے کھلاؤ اور مجھ سے کام لو اور بیٹا کہے کہ مجھ کو کھانا کھلاؤ مجھے کس پر چھوڑتے ہو لوگوں نے کہا اے ابو حریرہ تم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا نہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طرف سے کہتا ہے سعید بن عفیر لیس عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ابن شہاب ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس سے صدقہ دینے والے کی مالداری قائم رہے اور اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو محمد بن سلام وقیع ابن عیانہ معمر کہتے ہیں کہ مجھ سے سوری نے پوچھا کہ کیا تو نے اس شخص کے بارے میں کچھ سنا ہے جو اپنے اہل و ایال کے ایک سال یا اس سے کچھ کم کے لیے خرچ جمع کرے معمر نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آیا پھر میں نے وہ حدیث بیان کی جو ہم سے ابن شہاب زہری نے بواستہ مالک بن عوص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نظیر کے درختوں کو بیچ دیتے تھے اور اپنے اہل و ایال کے لیے ایک سال کی خوراک رکھ لیتے تھے سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب مالک بن عوص بن حدثان کہتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے مجھ سے ایک حدیث کا ذکر کیا تو میں اس کی تحقیق کے لیے روانہ ہوا یہاں تک کہ مالک بن عوص کے پاس پہنچا میں نے ان سے پوچھا تو مالک نے کہا کہ میں چلا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا ان کے حاجب یرفا نے ان سے آ کر کہا کہ حضرت عثمان عبد الرحمن زبیر اور سعاد آپ سے داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں انہوں نے کہا ہاں چنانچہ ان کو داخلہ کی اجازت دے دی انہوں نے کہا ہاں لوگ اندر آئے سلام کیا اور بیٹھ گئے یرفا تھوڑی دیر ٹھہرا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارض کیا کیا حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دیتے ہیں کہا ہاں چنانچہ ان دونوں کو اجازت دے دی اور وہ لوگ اندر آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اے امیر المومنین میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے عثمان اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا ہاں امیر المومنین ان کا فیصلہ کر دیجئے اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے خلاصی دلائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے سبری نہ کرو میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہ ہوگا جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے کچھ لوگوں نے کہا ہاں فرمایا ہے حضرت عمر حضرت علی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا دونوں نے اقرار کیا ہاں فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تم سے اس کی حقیقت بیان کروں اللہ تعالی نے اس مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص کیا اور آپ کے علاوہ کسی نبی کو یہ امتیاز عطا نہیں فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا یہ حکم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا اللہ کی قسم تمہیں چھوڑ کر اپنے لئے نہیں جمع کیا اور نہ اس میں تم پر کسی کو ترجیح دی اس میں سے تمہیں دیتے تھے اور تم لوگوں پر خرچ کرتے تھے یہاں تک کہ اس میں سے یہ مال بچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے اپنے اہل و ایال کے لئے ایک سال خرچ لیتے اور جو باقی رہ جاتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر کسی پر عمل کرتے رہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کیا تم اس کو جانتے ہو لوگوں نے کہا ہاں پھر حضرت علی عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم دونوں اس کو جانتے ہو دونوں نے کہا ہاں پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں اور اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس کا مسرف لیتے تھے اسی طرح وہ بھی اسی مسرف میں خرچ کرتے رہے اور تم دونوں اس وقت موجود تھے پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم دونوں نے گمان کیا کہ ابو بکر ایسے ایسے تھے انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا حالانکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ اس میں سچے اور نیکوکار اور حق پر تھے پھر اللہ تعالی نے ابو بکر کو اٹھا لیا تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کا جانشین ہوں میں نے اس کو دو سال تک اپنے قبضہ میں رکھا اور اس کو اسی مسرف میں خرچ کرتا رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کرچ کرتے تھے پھر تم دونوں میرے پاس آئے اور تم دونوں ایک ہی طرح کی بات کہتے ہو اور تم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے تم مجھ سے اپنے بھائی کے بیٹے کے مال سے حصہ مانگنے آئے اور وہ اپنی بیوی کے والد کے مال سے حصہ مانگنے آئے تو میں نے چاہا اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کو یہ دے دوں اس شرط پر کہ تم اللہ سے کیے ہوئے آہد اور وعدے پر قائم رہو گے اور اس کو اسی مسرف میں خرچ کرو گے جس میں اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو اور میں نے خرچ کیا ہے جب سے میں نے اس پر قبضہ کیا ہے اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر مجھ سے اس کے متعلق کچھ نہ کہنا تم دونوں نے کہا کہ ہم کو یہ اس شرط پر دے دو میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا میں نے تم کو دیا نہیں لوگوں نے کہا ہاں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو اور اباس رضی اللہ تعالی عنہو کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا میں نے تم کو دیا نہیں دونوں نے کہا ہاں پھر فرمایا کہ تم مجھ سے اس کے علاوہ کیا فیصلہ چاہتے ہو قسم ہے اس ذات کی جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے میں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے اگر تم اس شرط کی ادائیگی سے آجز ہو تو تم وہ مجھے دے دو میں اس کی نگرانی کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں یہ اس لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے اور فرمایا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت تیس ماہ ہیں نیز فرمایا کہ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْزِعُوا لَهُ اُخْرَا لِيُنْفِقْ زُو سَعَاتٍ مِنْ سَعَاتِهِ وَمَنْ قُدِرَا عَلَيْهِ رِزْقُهُ تک اور یونس نے بواستہ زہری دوایت کیا کہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا کہ ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف پہنچائی جائے اس کی صورت یہ ہے کہ ماں یہ نہ کہے کہ میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی حالانکہ اس کا دودھ غزا کے لیے زیادہ مناسب ہے اور وہ بچے پر زیادہ شفیق اور دوسروں سے زیادہ حمدرد ہے اس لیے اس کے لیے مناسب نہیں کہ دودھ پلانے سے انکار کرے جب کہ اس کا شوہر اس کا وہ حق ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے اور نہ باپ کو اختیار ہے کہ بچے کے سبب سے اس کی ماں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس سے روکے اگر ماں باپ دونوں اپنی خوشی سے کسی دوسری عورت کا دودھ پلانا چاہے تو کوئی حرج نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دونوں باہمی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے اور فصال سے مراد دودھ چھڑانا ہے ابن مقاتل عبداللہ یونس ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہند بنت اطباہ آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان ایک بقیل آدمی ہے اگر میں اس کے مال میں سے اپنے بچوں کو کلاؤں تو کوئی حرج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بشرتے کے دستور کے مطابق ہو یحیی عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی کمائی سے بغیر اس کی اجازت کے خرچ کرے تو اس کو اس کا آدھا ثواب ملے گا مسدد مسدد یحیی شعبہ حکم ابن ابی لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اس کی شکایت کرنے آئیں ان کو معلوم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ ہم سونے کے لئے بستر پر جا چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے اپنے پیٹ پر ان کے دونوں پاؤں کی تھندک محسوس کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں جو تم نے مجھ سے مانگی ہے جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو تیتیس بار سبحان اللہ کہو اور تیتیس کہو اور چونتیس بار اللہ اکبر کہو یہ تم دونوں کے لئے خادم سے بہتر ہے حمیدی سفیان عبید اللہ بن ابی یزید مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم لینے کے لئے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لئے اس سے بہتر ہے جو تم مانگتی ہو اپنے سوتے وقت تین تیس بار سبحان اللہ کہو تین تیس بار الحمدللہ کہو اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو پھر سفیان نے کہا ان میں سے کسی کو چونتیس بار پڑھے حضرت علی رضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا کسی نے پوچھا کیا سفین کی رات میں بھی نہیں چھوڑا کہا سفین کی رات میں بھی نہیں چھوڑا محمد بن عرعراح شعباہ حکم بن عطباہ ابراہیم اسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ اپنے اہل و عیال کا کام پھر جب ازان کی آواز سنتے تو باہر تشریف لے جاتے محمد بن مسنہ یحیہ حشام والد حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہند بنت اطباہ نے عجز کیا یا یا رسول اللہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں دیتا کہ جو میرے بچوں کو کافی ہو جائے سوائے اس کے کہ جو میں اسے بتائے بغیر لے لیتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تیرے بچوں کو کافی ہو اس میں سے بقدر ضرورت لے لیا کرو علی بن عبداللہ سفیان ابن تابوس تابوس اور ابو زناد عرج ابو حریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہتر عورتیں قریش کی ہیں دوسری بار یہ بھی فرمایا کہ قریش کی عورتیں سوال بہتر ہیں کہ اپنے بچوں پر ان کے بچپن میں شفیق ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں اور بواستہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول کرتے ہیں حجاج بن منحال شعبہ عبد المالک بن میسرا زید بن وحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند حلے دھاری دار آئے میں نے اس کو پہن لیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ کا اثر دیکھا چنانچہ میں نے اس کو پھاڑ کر اپنی عورتوں کے درمیان تقسیم کر دیا مسدد حماد بن زید عمرو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے سات یا نو لڑکیاں چھوڑیں میں نے ایک سیبہ عورت سے شادی کر لی مجھ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر رضی اللہ تعالی عنہ تم نے نکاح کر لیا میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقرا حسے یا سیبہ حسے میں نے عرض کیا بلکہ سیبہ حسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمواری سے کیوں نہ کیا تُو تُو سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی تُو اسے ہنساتا اور وہ تجھے ہنساتی میں نے کہا عبداللہ میرے والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے چند لڑکیاں چھوڑی اور میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان پر انہی جیسی لے کر آؤں چنانچہ میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو ان کی نگرانی کرے اور ان کی اصلاح کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے یا یہ فرمایا کہ اللہ تجھے بھلائی عطا کرے احمد بن یونس ابراہیم بن سعد ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تو ہلاک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کر اس نے کہا میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دے عرض کیا میرے پاس غلام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دو مہینے متواتر روزے رکھ اس نے کہا میں نہیں رکھ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اس نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ارک لایا گیا جس میں خجوریں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سائل کہا ہے اس نے کہا میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جا کر صدقہ کر اس نے عرض کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دوں یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے مدینہ کی دونوں پتریلی زمینوں کے درمیان کوئی گھر ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تم ہی اس کے مستحق ہو یعنی تم ہی اسے موسی بن اسماعیل وہیب ہشام عرواہ زینب بنت ابی سلمہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ابو سلمہ کے بچوں کو خرچ دینے میں مجھے سواب ملے گا میں انہیں اس حالت میں اور اس طرح فقر کی حالت میں چھوڑ نہیں سکتی وہ بھی میرے ہی بچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے سواب ملے گا جو تو ان کی ذات پر خرچ کرے گی محمد محمد سواب علیہ نے دستور دستور کے مطابق لے لیا کرو یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی شخص کا جنازہ لایا جاتا تو آپ دریافت فرماتے کہ اس نے اپنے دین کی ادائیگی کے لیے اتنا مال چھوڑا یا نہیں کہ اس کا دین ادا ہو سکے اگر آپ سے کہا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے ورنہ آپ مسلمانوں سے فرماتے کہ اپنے بھائی پر نماز پڑھو جب اللہ تعالی نے آپ پر فتوحات کھولی تو آپ نے فرمایا کہ میں مومنوں کا ان کی ذات سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں اگر کوئی مسلمان مر گیا اور اس نے کرز چھوڑا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں اور اگر مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب حرواہ زینب بنت ابی سلمہ ام حبیبہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بہن بنت ابی سفیان سے آپ نکاح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو پسند کرتی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں میں آپ کے لیے تنہا نہیں رہنا چاہتی بلکہ چاہتی ہوں کہ اس خیر میں میری بہن بھی شریک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ہم میں تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ میری رضاعی بہتیجی ہے مجھ کو اور ابو سلمہ کو سوبیہ نے دودھ پلایا ہے اس لیے مجھ پر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو پیش نہ کرو اور شعیب نے زہری سے نقل کیا اور واہ نے بیان کیا کہ سوبیہ کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا